موسیقی موسیقی موسیقا 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 بہت ہی مزے کہ یہ چکن شاہی شاہی کباب ہے اس میں جو مسالے ڈالیں گے وہ ہیں گرم مسالے تو آئی ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آٹھ سے دس عدد سابود لال مرچ لے لی ہے اس کے ساتھ ہی بڑی لائچی میں نے چار سے پانچ عدد لی ہے لونگ ون ٹیبل اسپون لی ہے اچھا آپ نے اس کو میجر منٹ کرنا ہے ون ٹیبل اسپون لے کے اس میں لونگ آپ نے رکھنی ہے آپ نے میجر منٹ کر کے لینا ہے اس کی صحیح تعداد چے ہیں اور دارچینی بھی میں نے ون ٹیبل اسپون لی ہے جائیفل جوکالی میں نے ون ٹی اسپون لی ہے تو آپ نے یاد اگرنا ہے ٹیبل اور ٹی اسپون کون کون سی چیزیں ہیں ون ٹیبل اسپون inconsistent میں نے لی لی ہے اور ان سب کو چھل کے سمیت ہی ہم نے رکھا ہے بڑی لاچی چھوٹی لاچی ان دونوں کو چھل کے سمیت ہی ہم نے رکھنا ہے اس کے بعد میں نے دو سے تین پڑے یعنی کہ ٹیبل سپون میں نے یہ زیرہ لے لیا ہے ان سب مسالجات کو ہم بلکل سلو آنچ پہ بھون لیں گے اچھے سے اور ان کی جو خوشبو آتی ہے بھوننے پہ وہ بہت ہی مزے کی آتی ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا جب زیرہ بھونتا ہے تو کتنی اچھے خوشبو پورے گھر میں مہکی ہوتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو گرم مسالے میں الگ الگ چیزیں پسند ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ کو زیرہ کچھ کو سابت لال میں بہت سے لوگ کو دار چینی کی خوشبو بہت سے لوگ کو الائچی تو یہ آپ مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا گرم مسالہ پسند ہے تو ویورس یہ مسالہ تو میں نے بھون لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے گرائن کر لوں گی اور جو مسالے کی خوشبو آ رہی ہے وہ تو بہت ہی مزے کی ہے یہ دال میں نے لے لیے چینی کی یہ تقریباً ایک پاؤ ہے اس کو میں نے دو سے بگا آنا ہے اس کے بعد اس کو بوائل کرنا ہے کیونکہ آج کل کی دالیں جو ہیں وہ بہت مشکل سے گلتی ہیں اس لیے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو بگا لینا ہے ایک پاؤ چینی کی دال میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے ذات ایک سے ڈیٹھ کلو بوائل کی ہوئی چکن ہے دونوں چیزیں بوائل ہی کرنی ہیں آپ نے اس میں تقریباً دس سے بارہ عدد ہری میچے ہیں اس میں آپ بڑی ہری میچے بھی یوز کر سکتے ہیں خوشبو کے لیے تقریباً تین عدد میں نے اس کے اندر لہسن عدد رکھا پیسٹ کا ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے تین بڑے چمچے ہاف ٹیبل اسپون ڈامٹ ڈالا ہے ہم نے یہ دونوں چیزیں بوائل پہلے سے کر لی تھی اس لیے یہ بہت ہی جھٹ پا ٹریاسٹی پی ہے بہت ہی جلدی کباب یہ تیار ہو جاتے ہیں اب یہ جو مسالہ میں نے گرائنڈ کیا تھا ثابت کرنا مسالہ وہ سارا اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ مسالے کی گشبو پوری چکن اور ڈال میں اچھے سے ایبزورپ ہو جائے اب ہم نے اس کا پانی خوش کرنے کے لیے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں پانی خوش کھو چکا ہے اور پانی خوش کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں پانی خوش کرنے کے بعد میں نے اسے یہ چاپ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں تقریباً چار سے پانچ ادت کارن فلور کے ٹیبل سپون ڈالوں گی اس سے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹتے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک کم ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈال سکتے ہیں اور ہری میچر اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ اپنے بوائل کرتے میں ہی ڈالنی ہے یہ دو ادت اندیں میں نے اس میں بیٹھ کے ڈال دیا ہے اور یہ ہاف کپ آئل میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل یہ فرائی کیوئی ایک ادت پیاس درمیانی ایک ادت پیاس فرائی کیوئی میں نے اسے اچھے سے کوٹ لینا ہے امام دستے میں آپ چاہیں تو اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یا چاپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اب اس پیاس کو میں نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اچھے طرح سے ہر جگہ اپسورپ ہو جائے اب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے یہ کباب آپ بہت سارے بنا کے آپ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین ہفتے آپ اسے زب لاک شاپر میں رکھیں گے تو آپ کے دو سے تین ہفتے آرام سے نکل جائیں گے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارجنٹلی کوئی مہمان آجائے تو ہم نے جلدی سے سرف کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ کباب بیسٹ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر آیا ہے اس میں اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے زیادہ اگر ہم ہائی فلیم رکھیں گے تو آپ پیسلی یہ تو جل جائیں گے یہ ہمارے شاہی چکن شاہی شامی کباب تیار ہیں اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی مزیگی خوشبو آ رہی ہے جو اس میں گرم مسالے میں نے یوز کیا ہے بہت ہی اس کی پیاری خوشبو ہے آپ اسے بچوں کو دیں کیچپ کے ساتھ بچے بہت انجوائے کر کے کھائیں گے دال چاول کے ساتھ بریانی کے ساتھ پولاؤ کے ساتھ بہت ہی مزیگی کباب اور بہت ہی جھٹ پٹ ریسپ لی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی